کا راز کیا ہے کہ ہم خبر ہمارے پاس آ رہی ہے سپریم کورٹ سے جہاں پر ایک تاریخ پر الیکشن کرانے کا معاملہ ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ وزیر خزانہ اساقڈار نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے اساقڈار نے جواب اٹرنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے حکومتی اتحادی اور اپوزیشن مل بھر میں ایک تاریخ کو الیکشن کرانے پر اس جواب میں بتایا کہ متفق ہیں اور ملک کے بہترین مفاد میں مذاکرات کامل بحال کرنے کو تیار ہیں تحریک انصاف نے ایک تاریخ کو الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے یقیناً تمام پارٹیز نے اتفاق کیا ہے کہ ایک تاریخ میں چاروں صبح میں الیکشن ہونے چاہیے اور اس کی ایک بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دو صبح میں الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں دو صبحوں میں ابھی کرائیں پھر دوبارہ کرائیں تو ایک ہی ساتھ چاروں صبحوں میں ہو جائے تو بہتر ہوگا تیب ہمارے ساتھ موجود ہیں تیب بلوچ ہمارے نمائندے اپ ڈیٹس دیجئے تیب آجی سپریم کورٹ میں آپ سے کچھ دیر بعد یعنی کہ تقریباً ساڑھے گیرہ بجے جو ایف چیز جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین لکنی خصوصی بنچ جو ہے وہ ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے سے متعلق معاملے کی سماعت کی سماعت کرے گا اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جواب جمع کرائے گیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام پلٹیکل سٹیک ہولڈر باشمول طریق انصاف جو ہے وہ اتفاق کر چکی ہے کہ ملک بھر میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکراتی عمل جو ہے ابھی اختام پذیر نہیں ہوا تو وہ چل رہا ہے تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ریسٹرین کا مظہرہ کرے اور حکم یہی دے کہ ایک دن میں انتخابات کرے جائے جبکہ طریق انصاف کی جانب سے جواب جمع کرائے گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری مذاکرات میں کوئی خاص پیشرفت نہیں ہو سکی تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایک دن انتخابات کرانے پر تو اتفاق کرتے ہیں لیکن ہماری نظر میں جو سپریم کورٹ چودہ مائی کا پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ دے چکی ہے وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو اسی فیصلے کو برقرار رکھا جائے تو اب یہ صورتحال جب امرج ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر صحیح کرنے جا رہی ہے اس پر کوئی نئی بات ہے سب کا اتفاق تھا ایک ساتھ الیکشن کرانے پر وہ پتا ہے سب کو پہلے سے پتا ہے یہ جسٹ مجھے ڈیلینگ ٹیکٹکس لگ رہے ہیں جلزی سماز شروع ہے کہ پھر ہم طیب سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اور بہت بہت شکریہ طیب آپ کے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے